کہ میں اس چیز کو بار بار کہتا ہوں پھر ہرزار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ شریف پلو کہ گانے کی طرزوں میں ناد گانے کی ٹیون میں نہیں ہونا چاہیے سرکار تاجو شریعہ کا فتبہ ہے بلکل نجائز و حرام ہے اور آپ خوب پیسے لٹاتے ہو تم پہ بھی لٹھ بجیں گے نا مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا تمہیں بھی نہ ہسو نہیں ہسو نہیں ہسنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں ابھی مجھ سے پہلے جو نا شریف پڑھ لے دیں مجھے ایک شرابی بنا دیا یہ ٹیونیں ہیں کوئی نا شریف پڑھو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گانے کی ٹیون میں جو ہے نا شریف پڑھ جا رہی ہے اور آپ خوب پیسے لٹا رہیں معلوم ہے آپ کو آج یہی ہمارے جلسوں کی حالت نے ہمیں تباہ کر کر رکھ دیا اس سے زیادہ برباد قوم اور کب ہو سکتی ہے کہ آج ہماری بیٹیاں ورقہ پہن پہن کے اب فیس بک پر ٹیوٹر پر اور تمہارے کے اسٹا پر اور تمہارے کی کس کس ایپ پر ورقہ پہن پہن کر ڈانس کر رہے ہیں یہ وقت بھی دیکھنا تھا ورقے پہن پہن کر کے اب ہماری بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ موبائل چلاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوگئے ریلے بن نہیں ہیں آپ بیٹیاں اپنا مذہب چھوڑ رہی ہیں غیروں سے ان کی دوستیاں چل رہی ہیں اور ان بیٹیوں کی دوستیاں پھر وہ ان کی شادیوں میں بدل رہی ہیں اور شادی کے بعد ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں خدا کی قسم اگر ان کو دین کی کچھ سمجھ ہم نے دے دی ہوتی اگر کچھ دین اپنی بیٹیوں کو ہم نے سکھا دیا ہوتا تو شاد آج ہمارے سامنے یہ ریزلٹ نہیں ہوتا جو آج ہے اور کرو تم کتنا کروگے یہ بدماشیاں کرو تھوڑے دن تک اور تم سوچ رہے یہ میرے گھر میں نہیں ہوا وہ کوئی بھی بیٹی ہے وہ ہماری بہن ہے بیٹی ہے آج تیرے گھر نہیں ہے لیکن جب یہی ہمارے کارنامے رہے تو کل تیرے گھر میں بھی یہ ہوگا کل اس کی باری ہے آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے آج بیٹیاں بڑی تیزی سے دھرم پریبرتن کر رہی ہیں یہ تقریر میں نے آج سے تقریباً چھ سال پہلے کی تھی جبکہ اس وقت اتنا خراب ماحول نہیں تھا اور اتنی تیزی سے دھرم پریبرتن نہیں ہو رہے تھے چھ سال پہلے میں نے کچھا کے پاس میں کوئی گاؤں ہے وہاں اس جلسے میں کی تھی بلکہ ایک مولانا نے ٹوکا بھی تھا کہ موضوع بدلی ہے آپ اپنا میں نے اس کو ڈانٹ دیا تھا اسی وقت اسی موضوع کی ضرورت ہے یہ جو لڑکیاں بگل رہی ہیں اور یہ جو اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ جا کے شادیاں کر رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا آپ نے وہ میری شاد دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ کے لیے میں نے ڈانٹ آیا اس کو ڈانٹنے کے بعد میں نے اس پر تقریر کی تھی آج جو ہے لب جہا چل رہا ہے لب چل رہا ہے اور محبت عیش اور کالیجوں میں جو ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے حالات یہ ہیں رونا آتا ہے کلیجہ مو کو آتا ہے اور اس کے بعد میں میڈیا تمہارے خلاف بیٹھا پھر ڈیویٹہ ہوتی ہیں تم کیا کر لوگے باپ ہاتھ جوڑ رہا ہے بیٹی مان جا لیکن پھر وہ نہیں ماننے والی اس لیے کہ اس کے سر پہ شیطان بیٹھ چکا ہے اب وہ نہیں مانے کچھ نہیں کر سکتے آپ حضرات آج سے چوتہ سو سال پہلے میرے نبی تشریف لائے تھے حالات خراب تھے حالات یہ خراب تلواروں سے میرے نبی نے ٹھیک نہیں کی تھے تبلیغ سے ٹھیک کیے تھے اس لیے کہ تلوار چلانے کا تو موقع ہی نہیں تھا حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھاتا امی خدیجہ نے کلمہ پڑھاتا بچوں میں حضرت علی نے زید ابن حارسہ نے کلمہ پڑھاتا یہ چند افراد تھے چند غریبوں نے کلمہ پڑھاتا مجھے بتاؤ ان کی کیا تھی ان مکہ کے ہزاروں کے سامنے تلوار چلاتے ان کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا بلال نے کلمہ پڑھاتا جو امیہ کا خریدے ہوئے غلام ہیں کبھی بکریاں چراتے ہیں کبھی امیہ کے کولے بلال کے جسم پر پڑھتے ہیں تو چملی سوٹ لی جاتی ہے کبھی بلال کو اتنا مارا جاتا ہے کہ بلال کے جسم سے خوب نکلنے لگتا ہے بتاؤ ایسے عالم میں میرے نبی نے کیسے کنٹرول پایا تھا ایسے خرام ماحول میں ایسا خرام ماحول تھا کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسے زندہ گفن بھی کر دیا جاتا تھا آپ کو کیا معلوم ہے کسی کا شوہر مر گیا تو اس عورت کے بڑھتا نہ لگ کر کے معاشرے سے اسے جتا کر دیا جاتا تھا ایسے ماحول میں میرے نبی نے کیسے کابو پایا تھا مجھے ذرا بتاؤ تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم سوچتے ہو کہ یار ہم تو بڑے کمزور ہیں بڑے کمزور ہیں اللہ نے سب سے زیادہ طاقت و ہتیار تجھے قرآن دیا ہے قرآن کا استعمال دکھر تب نہ تیری پاور آئے گی اب مجھے بتا ایسے حالات میں تلوار کا موقع نہیں تھا تلوار کا اس وقت مکہ کے غریبوں کے پاس ایسے نہیں تھی کہ یہ تلوار چلاتے لوگوں میرے نبی نے تبلیغ کی ہے اس وقت اور قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے میرے نبی نے اور قرآن کا راستہ جو میرے نبی نے بتایا ہے مکہ کے ان لوگوں نے جو میرے نبی کو گالیاں دیتے تھے جو میرے نبی کو پتھر مارتے تھے جو میرے نبی کے کھانے میں زہر ملاتے تھے جو میرے نبی کو دیوانہ پاگل و مجلو کہہ کے پکارتے تھے جب میرے نبی کا سوشل پائی کارٹ کر کے اور میرے نبی کا معاشرے سے پائی کارٹ کر دیئے تھے جب قرآن کا راستہ دیکھے اور جب میرے نبی نے قرآن ان کے سامنے رکھا اور جب قرآن نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ خود کہہ رہے تھے جو ہمارا معاشرہ ہے یہ سرابہ جہالت ہے جو قرآن کا پیغام ہے وہ سرابہ رحمت ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسال ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سرابہ جہالت ہے قرآن کا جو پیغام ہے وہ سرابہ رحمت ہے یہ کون کہہ رہے تھے وہ مصطفیٰ کو پتھر مارنے والے کہہ رہے تھے یہ کون کہہ رہے تھے مصطفیٰ کو گالیاں دینے والے کہہ رہے تھے یہ کون کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا شوشل پائی کارٹ کرنے والے کہہ رہے تھے یہ کون کہہ رہے تھے لڑکیوں کو زندہ دفع کرنے والے کہہ رہے تھے یہ کون کہہ رہے تھے جن کے ہاں جہالت ہی جہالت کے دور دورے تھے میرے نبی نے جب قرآن کو سامنے پیش کیا مکہ کے لوگوں فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے محمد کو نہ مانو آپ محمد کو گالیاں دیتے ہو دیتے رہو آپ میرے خون کے پیاسے ہو بنے رہو لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے ایک طرف میں نے قرآن رکھ دیا ہے ایک طرف تمہارے معاشرے کی جہالت ہے فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ قرآن سے ہی راستہ لیا یا تیرا راستہ سے ہی ہے وہ خود کہہ رہے تھے ہم جہالت پر ہیں قرآن رحمت پر ہے لیکن قرآن پیش کیا تھا میرے نبی تم نے کتنا قرآن پیش کی تم اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو قرآن نہیں پیش کر پا رہے ہو نہیں کر پا رہے ہو یہ ذمہ داری تھی اور یہ بہت بڑی سازشیں ہیں تمہارے ساتھ میں بہت بڑی سازشیں ہیں اگر تمہارے گھر کی تمہاری بیٹی کے قدم ڈگمگا گئے تو سمجھ لیجئے پھر تمہاری نسلے تک ڈگمگا گئے نسلے تک ڈگمگا گئے نسلے تک ڈگمگا گئے موسیقا